بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ سمیدھا آپ سب خیاریوں سے ہوں گے اور آج کا جو مارا ٹاپک ہے مولی چیٹنی پرنسپلز جو ہمارے دو لیکچس بھی اسی کے اوپر بیس تھے اس میں ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ ایکویلی بریم کی جو پوزیشن ہے یا ایکویلی بریم کونسٹنٹ ہے اس کے اوپر اگر ہم لوگ کنسٹریشن کو چینج کرتے ہیں ایکویلی بریم میکچر میں پروڈکس کی یا ریکٹنٹس والی سائٹ پر کنسٹریشن کو چینج کرتے ہیں تو ان کے اوپر کی ایفیکٹ ہوتا ہے اسی طرح ہم لوگ نے ایکویلی بریمیاں ایکویلی بریم اوپر مینکسو کیا تھا جو کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ریکٹن جو ہے وہ گیشکلز فیز میں ہو تو اس پر اگر ہم ویلی بریم کا ایفیکٹ لے کے آتے ہیں یا اس میرے چینج لے کے آتے ہیں یا پریشر کا چینج لے کے آتے ہیں تو اسے اکیلیبریم پوزیشن اور اکیلیبریم کونسٹنٹ جو ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا تو وہ ہم نے دور ڈسکس کر لکے ہوئے ہیں آج ہم نے ثرد جو افیکٹ ہے اس کو دیکھنا ہے افیکٹ آف چینجن تیمپریچر کو کہ اگر اکیلیبریم کی حالت میں یا اکیلیبریم سٹیج پہ تیمپریچر کو چینج کیا جائے تیمپریچر کو سسٹم کو دیا جائے یا سسٹم سے تیمپریچر لیا جائے تو اس ٹائم جو اکیلیبریم کونسٹنٹ ہے اس کے اوپر اور اکیلیبریم پوزیشن کے اوپر کیا اثر پڑے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ریاکشن جو ہیں وہ کتنی ڈائپ سے ہوتے ہیں جن میں ہیٹ چینج ایوال ہوتا ہے ریاکشن جو ہیں وہ موسٹ بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں اینڈو تھرمیک ریاکشن اور ایگزو تھرمیک ریاکشن اینڈو تھرمیک ریاکشن کونسٹن ہوتے ہیں ہاں ریاکشن in which heat is absorbed by the system سسٹم کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا سسٹم کیا چیز ہے anything under observation اور under study is called as system تو اگر ہیٹ جو ہے وہ جزب ہو رہی ہے سسٹم ہیٹ کو جزب کر رہا ہے تو اس ریاکشن کو ہم لوگ کہیں گے اینڈو تھرمیک ریاکشن and if heat is evolved by the system heat is absorbed by the system and heat is evolved by the system evolved کے مطلب ہے خارج ہو رہی ہے اگر سسٹم ہیٹ کو خارج کر رہا ہے کب خارج کر رہا ہے جب وہ left to right direction میں جائے گا یعنی جب وہ reactant سے products والی سائٹ پہ جائے گا اس time اگر وہ heat کو evolve کر رہا ہے تو اس reaction کو ہم لوگ بولیں گے exothermic reaction جو endothermic reactions ہیں ان کے لیے جو heat کا change ہے وہ positive ہوتے ہیں کیونکہ heat absorb ہو رہی ہوتی ہے تو positive sign ہم لگاتے ہیں اور جو exothermic reactions ہوتے ہیں ان میں کیونکہ heat evolve ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو heat کا change ہے وہ negative ہوتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر exothermic reaction ہے اور endothermic reaction ہے جن میں heat جو ہے endo میں positive ہوتی ہے heat change اور جو exo ہے اس میں negative ہوتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم temperature کو change کریں گے ان دونوں کی cases میں تو reaction کی جو position ہے جو equilibrium کی position ہے وہ کس سائٹ پہ شیپڈ ہوتی ہے وہ left to right جاتی ہے یا right to left آتی ہے یعنی یہ backward reaction کو favor کرتا ہے temperature کو تو کس case میں backward reaction favor ہوگا اور کس case میں forward reaction favor ہوگا تو اگر endothermic reaction ہے تو system heat کو absorb کر رہا ہے اور اگر میں ایسا کرتی ہوں کہ کیونکہ system بھی heat کو absorb کر رہا ہے اور میں بھی system کو heat دے دیتی ہوں یعنی میں temperature increase کروا دیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ system جو ہے اس کو ضرورت تھی کہ وہ temperature کو absorb کر کے پھر reactor سے products میں convert ہو رہا ہے تو میں بھی کیا کریں ہوں میں surrounding سے بھی decrease کراتی ہوں heat دے دیتی ہوں تو جو reaction ہے وہ forward direction میں جائے گا کیوں جائے گا کیونکہ وہ favored ہوگا اس side پہ favored ہوگا اس کے بعد exothermic reaction جو ہے اس میں کیا ہوگا کہ اگر میں temperature کو decrease کر رہی ہوں temperature کو decrease کرنے سے forward reaction جو ہے وہ favorable ہوگا بجا کیا ہوگی کیونکہ exothermic reaction میں بیسے بھی کیا کرنا ہے system جو ہے مطلب یہ کہ جس side پہ system جا رہا ہے اگر ہم اپنی condition بھی اسی side پہ لے کے جاتے ہیں تو reaction جو ہے وہ forward direction میں جائے گا ایکلیبریم position جو ہے وہ right side پہ جائے گی اور اگر ہم لوگ system جس direction میں جانا چاہ رہا ہے ہم اسے opposite direction میں اس کو جو ہے وہ support کر رہے ہیں تو reaction جو ہے وہ reverse direction میں جانا شروع کر دے گا اب exothermic reaction کے case میں کیا ہوتا ہے heat evolve ہوتی ہے یعنی reaction جو ہے جو ہے جو ہے heat evolve اور اگر میں بھی system کو cool ڈاؤن کرنا شروع کر دیتی ہوں یعنی میں بھی اس میں سے heat کو نکالنا شروع کر دیتی ہوں تو کیا ہو جائے گا forward reaction favorable ہو جائے گا کیونکہ system بھی یہی چاہ رہا ہے کہ temperature heat evolve کرے ٹھیک ہے heat کو evolve کرے low کو cool ڈاؤن کرنا شروع کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو system heat evolve کر رہے ہے میں اس میں heat evolve کر رہی ہوں تو جس side پہ reaction system جا رہا تھا اس side میں condition دی ہیں تو reaction position right side پہ چلے جائیں گے understand تو اگزو ثرمی کی آپ نے کیا یاد کرنا ہے کہ ڈو ثرمی کی اور اگر آپ temperature کو decrease کر رہے ہیں تو reverse reaction ہو جائے گا اور اگر reaction آپ کے پاس exothermic ہے یعنی جو heat change ہے وہ negative ہے تو اس case میں اگر temperature کو decrease کر رہے ہیں تو temperature decrease کرنے سے forward reaction ہوگا اور temperature increase کرنے سے reverse reaction ہوگا جیسا کہ اگر ہم دو example کو بھی دیکھیں تو carbon monoxide gas ہے water کے ساتھ reaction کر دی ہے water vapors کے ساتھ steam کے ساتھ اور وہاں سے carbon dioxide gas اور hydrogen gas پنا دی ہے اس کے لئے اگر ہیٹ کا chain دیکھیں تو negative میں ہے یعنی reaction exothermic ہے minus 41.84 kilo joule per mol ہے اب یہ system کیا کر رہا تھا اس side پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک exothermic reaction ہوتا ہے اس میں reactants کی heat جو ہے اگر H1 اگر ہیٹ کو H1 کہتی ہوں اور products کی ہیٹ کو میں H2 کہتی ہوں تو اس case میں product کی heat زیادہ ہوگی اور reactants کی heat کم ہوگی اب اگر اس stage میں دیکھا ہے H1 greater ہے H2 سے مطلب H2 جو ہے وہ less temperature والی سائد ہے اور H1 ہے وہ سائد کیا ہے greater temperature کیا کرنا تھا وہ heat evolve کرنا تھا اور میں اس میں سے ھے نکال لیتی ہوں system کو cool ڈاؤ کر دیتی ہوں کو ڈاؤ دیتی ہوں کو ڈاؤ دیتی ہوں کو ڈاؤ ریاکشن جو ہمیشہ 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 ڈاؤ ڈاؤ اس طرح سے کیا ہمیشہ ہمشہ ڈاؤ گ فر آ آ ڈاؤ دیتی ہم اور میں ہم ڈاؤ ڈاؤ ہم ڈاؤ ڈاؤ زیعت گا جائے دے گا اور ضررر pakai دائیں اور ضررت ۔ تو میں بھی system کو heat دے رہی ہوں اب جب میں بھی system کو heat نوں گے اور system ویسے بھی surroundЕng سے heat absorb کارا تھا تو کیا ہو جائے ک 모양ällen جس side پے system جا رہا ہے اسی side پہ ہم اس کی condition دے رہے ہیں تو اب جب میں نے بھی heat دی ہے system نے بھی heat absorb کی ہے تو اس time کیا ہو جائے گا jeu ہے وہ greater heat والی site آ جائے گی تو greater heat والی site کونسی ہوگی product والی site تو اس کا مطلب ہے کہ انڈو تھرمیک کے case میں temperature increase جو ہے وہ forward reaction کو favor کرے گا اور ایزو تھرمیک ریاکشن کے کیس میں تیمپریچر دیکریز جو ہے وہ فارور ڈیاکشن کو فیور کرے گا تو یہ اس میں بھی لی چٹلیر پرنسپل اپلائی ہو رہا ہے لی چٹلیر پرنسپل کیا کہتا ہے کہ اگر ہم سسٹم کو کیا کرتے ہیں سٹریس اپلائی کرتے ہیں تو سسٹم اس سائیڈ پہ جائے گا جس سائیڈ پہ وہ سٹریس کو مینیمائز کر سکے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کیا ہو جائے گا کہ جیسے ہی ہم لوگ تیمپریچر کا چینج لے کے آئیں گے اب اس سے کیا ہوگا اس سے کیسی کی ویلیو جو ہے وہ چینج ہو جائے گی کیسی کی ویلیو کیوں چینج ہوگی اب ہم جو ہے وہ اگر ہم نے کنسٹیشن کا دیکھا تھا یا ہم نے پریشر کا دیکھا تھا وولیوم کا دیکھا تھا تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ کیسی کی ویلیو اس وضع سے چینج ہو رہی ہے کیونکہ ایکویلیبریم پوزیشن شیفٹ ہو رہی ہے without any change in consultation اس میں ہم لوگ نا کوئی چیز add کر رہے ہیں نہ ہی کوئی چیز ہم لوگ remove کر رہے ہیں اس میں صرف heat ہے کہ ہم تھنٹا کر رہے ہیں system کو system کو ہم گرام کر رہے ہیں جبکہ باقی cases بھی ہم نے کیا دیکھا تھا ہم product والی site پہ کوئی چیز add کرتے ہیں یا reactant والی site پہ کوئی چیز add کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم reactant والی site پہ کوئی چیز add کر رہے ہیں تو وہ product والی site پہ چلے جاتی ہیں کنٹسٹیٹ پہ کچھ چیزیی ایڈ کر رہے ہیں تو وہیاکٹیٹ پہ چلا جاتا ہے کنسنٹریشن سے لیو کنسنٹریشن کی طرف یا ہائی پریشیر سے لو پریشیر کی طرف جب یہاں بھی کیا ہے ہم کوئی چیز سسٹمیست پہ آٹ کر رہے ہیں ہم صرف کہ ہم سسٹم کو کوالدام کر رہے ہیں یا سسٹم کو ہم ہیٹ اپ کر رہے ہیں اب تو ہم سسٹم کو ہیٹ اپ نہ کریں اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم تیمپریچر کو فیوریبل کنڈیشن دے رہے ہیں ہم اسی سائٹ پہ جا رہے ہیں ہم وہ وہ کنڈیشن دے رہے ہیں جو کنڈیشن سسٹم کو چاہیے ہوتی ہیں فارور ڈی ایکشن کے لیے تو اس طرح سے کیا ہوگا ایکیلیبریم پوزیشن جو ہے وہ تو شیپٹ ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی چیز جو ہے وہ کیسے چینج ہو رہی ہے ہم نہ کوئی چیز ایڈ کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز ریموو کروا رہے ہیں تو اس طرح سے جو ایکیلیبریم کونسٹن ہے اس کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے اور وہ ڈیفرنٹ ٹیمپریچرز پہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے انڈرسٹینڈ تو یہ ادھار لیچ ایٹلیو پرنسپل میں ایفیکٹ آف چینج ان ٹیمپریچر اب ہم دیکھتی ہیں کہ لیچ ایٹلیو پرنسپل جو ہے وہ صالبیلیٹی جو ہمارے پاس صورت ہوتے ہیں صورت ہمارے پاس تین طرح کے ہوتے ہیں کچھ صورت ہیسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو ڈیزول کرواتی ہیں تو ٹیسٹ ٹیوب گرم ہوتا تی ہے کچھ کے کیسے میں ٹیسٹ ٹیوب دھنڈی ہوتا تی ہے اور کچھ کے کیسے میں ٹیسٹ ٹیوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو یہ جو تین طرح کے صورت کی صورتی ہیں ان پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیچ ایٹلیو پرنسپل کیسے اپلائی ہوتا ہے جی تو سٹوڈنٹ تب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیمپریچر ہے اس کا سولیبیلیٹی کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اکارڈنگ تو لیچ ایٹلیو پرنسپل تو سارڈز ہیں وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں وہ سارڈز جن میں ڈیلٹا ایج پوزٹیو کور یعنی جو ہیٹ آف سلیوشن ہے یا جب ہم ان کو سولیبل کرواتے ہیں تو سولیبیلیٹی کے دوران یا ان کی ڈیزولیوشن کرواتے ہیں دیزولیوشن کے دوران وہ ہیٹا ایبزوب کرتے ہیں دیلٹا ایج ہوسری Rapid اور کچھ صورت سے ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس کو تیسٹیوب میں ڈیدھ کروائی آہ magari ان کو ڈیزولیورٹیوںários ان کی ڈیزولی دوران یعنی ہن کی ڈیزولیورٹیوں کی دوران وہ ڈیٹ ایبزروڈیای یعنی تیسٹیوب جو ہے گرم ہوتی ہوتا ہے تو تو میک ہے وہ سیکنڈ کیسے ہیں اگر سیکنڈ جسے ہیں کچھ جن وعند پر ڈیلٹا ایج ہے جو ہیٹ کا چینج ہے وہ کیا رہتا ہے زیرو رہتا ہے تو اس میں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تیمپریچر کے چینج ہونے سے ان کی سولیبیلٹی پر کیا اثر ہوگا اگر تو وہ پسٹ کیس ہے پسٹ کیس یعنی جیسے پٹاج کے مائیوڈائی ہے یا این ایڈو بی فور او سیون ہے بورکس ہے ان کیس میں جو ڈیلٹا ایج ہے وہ پوزیٹیو ہے ایج ہے جب یہ ڈیلٹا ایج ہے تو ان کی جو ڈیلٹا ایج ہے وہ پوزیٹیو ہے پوزیٹیو کا مطلب ہے کہ انڈو تھرمی ہوتے ہیں تو اب اس میں کیا ہوگا انڈو تھرمی کے کیس میں ہمیشہ جب بھی تیمپریچر رائز ہوگا تو فارور ریکشن ہوگا یعنی گریٹر سولیبیلٹی ہوگی ٹھیک ہے گریٹر سولیبیلٹی یعنی فارور ریکشن ہوگا کونسا کی ایکشن ہے یہ فارور ریکشن اور دوسری طرف اگر ہم تیمپریچر کو ڈیگریز کریں گے یعنی اب وہ جو سالٹ ہے وہ اپنی سولیبیلٹی کے دران ہیٹ ایبزوب کر رہا ہے اور میں اگر اس کو ہیٹ ہی دے رہی ہوں اس کو ہیٹ ایبزوب کروا رہی ہوں تو لازمی طور پر وہ فارور ڈیریکشن میں جائے گا لیکن اگر کوئی سالٹ جو ہے وہ اپنی سولیبیلٹی کے دران ہیٹ کو ایبزوب کر رہا ہے اور میں اسے ہیٹ جو ہے وہ ایوال کروا رہی ہوں temperature اس کا decrease کروا رہی ہوں تو less solubility ہوگی less solubility کا مطلب یہ ہے کہ اس میں reverse reaction ہوگا اور اگر کوئی ایسے salts ہیں جن میں heat of solution جو ہے وہ negative ہے یعنی جو ہم salt کو water میں dissolve کرتے ہیں یا solvent میں dissolve کرتے ہیں اور اس کیسے میں جو system ہے یا جو salt ہے وہ heat کو evolve کر رہا ہے فارج کر رہا ہے تو اس کیسے میں کیا ہوگا کہ اگر میں temperature کو increase کروا رہی ہوں تو temperature کی increase کروانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو open direction دیریکشن میں کندیشن دی رہی ہوں یعنی سسٹم جو ہے وہ heat evolve کر رہا ہے اور میں کیا کر رہی ہوں میں system کو heat دے رہی ہوں تو اس کیسے میں solubility کیسے کم ہو جائے گی کرrietی کم ہو جائے گی کم ہونے کا مطلب ہے کہ جو reaction ہے وہ reverse direction میں جال جائے گا اور دوسرا کیسے کیا ہوگا کہ اگر وہ system جو ہے وہ heat evolve کر رہا جائے اور میں بھی اس کا temperature جو ہے وہ فاعل کرواتی ہوں یعنی temperature decrease کرواتی ہیں تو جس direction میں system جا رہا ہے میں اسی direction میں اسے لے کے جا رہی ہوں تو اس case میں کیا ہو جائے گی greater solubility ہو جائے گی یعنی اگر endothermic reactions ہیں تو اس میں temperature rise کرنے سے solubility زیادہ ہو جائے گی اور اگر exothermic reaction ہے تو اس میں temperature decrease کرنے سے solubility greater ہو جائے گی third case ہے کہ جب delta x جو ہے وہ zero ہے کوئی change نہیں ہوتا تو میں اس میں temperature rise کروں تو اس کا بھی کوئی fact نہیں ہے اور اگر میں temperature اس کا degrees کرواؤں تو تب بھی اس کے اوپر کوئی fact نہیں ہوگا یہ leach actually principle کی according ہے کہ اگر کوئی endothermic reaction ہے تو اس میں temperature rise forward direction پہ جائے گا یعنی زیادہ temperature والی condition کی طرف جائے گا اب اگر میں نے endo میں بتایا تھا کہ reactants کی جو heat ہے وہ کم ہوتی ہے اور پروڈکٹس کی heat زیادہ ہوتی ہے تو اگر میں heat دے رہی ہوں تو لازمی طور پہ system پھر کس طرف جائے گا جس طرف زیادہ heat ہے تو system جو ہے وہ کس طرف چلا جائے گا زیادہ solubility کی طرف یا پروڈکٹ والی سائٹ پہ چلا جائے گا right direction میں چلا جائے گا اور انزو کی case میں کیا ہوتا ہے انزو کی case میں جو system ہے وہ heat evolve کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے heat evolve کر رہا ہوتا ہے یعنی جو پروڈکٹس سے ان کی heat کم ہوگی اور reactants کی heat زیادہ ہوگی تو اگر میں system کو heat دے رہی ہوں تو وہ کس طرف چلا جائے گا reactants والی سائٹ پہ reverse reaction اور اگر میں system میں سے heat نکا رہی ہوں system بھی heat نکا رہا ہے میں بھی system میں سے heat نکا رہی ہوں تو اس case میں کیا ہو جائے گا کہ وہ زیادہ solubility کی ضرور جائے گا یعنی پروڈکٹس فاری سائٹ پہ چلے جائیں گے understand اور دوسرا case ہے کہ جب delta h ہے وہ zero ہے تو اس case میں ہم کوئی بھی temperature کو increase کریں یا decrease کریں اس کا کوئی بھی factor نہیں ہوگا تو یہ تھا leech atlea principle کے according delta h inactive جو ہے وہ کون سے سال سے lithium coloride ہے اور lithium cargurate ہے اس کے علاوہ جو delta h zero ہے تو وہ ہے NaCl جسے ہم لوگ table salt بھی بولتے ہیں عام نبخ sodium coloride تو یہ تھا leech atlea principle میں temperature کا effect ان کی solubility کے اوپر کیا effect ہوتا ہے temperature increase کرنے کا اور جو heat ہے جو reaction ہے reaction کی speed کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے position of equilibrium جو اب اس case میں بھی case کی value increase ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس reaction جو ہے وہ exothermic ہے تو اس میں temperature کے increase ہونے سے case کی value کم ہو جاتی ہے اور اگر temperature ہمارے پاس endothermic ہے تو اس میں temperature کے increase کرنے سے case کی value بھی increase ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بات سمجھائے نہیں یعنی reverse ہوتا نا لیکن endo ہے تو temperature rise سے کیا ہو چاہے forward direction میں زیادہ reaction جائے گا اس کا مطلب case کی value زیادہ ہوگی جبکہ reverse میں کیا ہوگا اس میں exothermic میں کیا ہوگا کہ اس میں اگر ہم لوگ temperature rise کرتے ہیں تو less solubility آ رہی ہے یعنی وہ reactant والی ساتھ پہ آتے ہیں تو case کی value کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا solubility کے اوپر effect temperature کا اور ہم نے دیکھ لیا کہ endothermic case میں کیا ہوگا اور endothermic case میں temperature کا effect کیا ہوگا تو امید ہے آپ نے کو سمجھائی ہوگی نہ سمجھائے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you have a nice day اللہ حافظ اللہ حافظ جیتو سوریٹس اب ہم لوگ 4th effect کو دیکھتے ہیں 4th effect ہے effect of catalyst کہ catalyst ہے اس کا equilibrium constant پہ کیا اثر ہوگا اور اس کا equilibrium position کے اوپر کیا اثر ہوگا اب catalyst جو ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ catalyst کیوں بڑھتی ہے بہت سے reactions ایسے ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ time لے لیتے ہیں proceed ہونے میں یا complete ہونے میں اور reaction کا rate جو ہے وہ بہت slow ہوتا ہے تو time consuming reactions ہوتے ہیں اب ان time consuming reactions کا time ہے اسے کم کرنے کے لیے یعنی ہم time کو کیسے کم کریں گے اگر ہم reaction کی speed کو fast کریں اب reaction کی speed کو کیسے past کریں گے اگر ہم forward اور reverse reaction کے rate کو increase کر دیں تو forward اور reverse reaction کا rate جب increase میں ہو جائے گا understand تو اب جو catalyst ہے catalyst کیا ہے catalyst جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو reaction میں add کی جاتی ہے reaction mixture میں add کی جاتی ہے اور reaction کے speed کو past کر دیتی ہے اور reaction کے end پہ یہ ایسرٹیز حاصل ہو جاتی ہے یعنی یہ reaction نہیں کرتا catalyst بلکہ یہ reaction کے rate کو past کرتا ہے catalyst کیا کرے گا increases the rates of both reactions both reactions mean forward and reverse reaction اگر reactants products change ہو رہے ہیں اور اس time ہم نے catalyst استعمال کیا ہے فوراں سے reactants کو products convert کردے گا اگر products reactants میں convert ہو رہے ہیں اور catalyst add دیا یعنی دونوں طرح reactions ہیں ان کے rates کردے گا پھر اس کے بعد lower activation energy اب activation energy کیا ہے ڈیو minimum amount of energy جو effective collision کے لیے چاہیے ہوتی ہے جب reactants کے پاس آتے ہیں تو جب collide کر رہے ہوتی ہیں ایک ایسی collision جس کے نتیجے میں products میں convert ہوتے ایک کیا انرڈی جیسے ہمیں نام سے ظاہر ہے کہ reactants کو activate کروائے گے تو ایک ایک لوگ ریاکشن تھا جانا اگر ہم لوگ دیکھیں تو reactants جو ہے وہ اس point پر جا کے جو ہے وہ reactants جو ہے وہ آپس میں effectively collide ہوتی ہیں کیا کرے ایک اور ریاکشن کا نیا پاتھ بنا دے گا اس پاتھ میں جو ایکٹیویشن انرڈی ہوگی اب یہاں پہ جب ریاکشن آئیں گے تو وہ کیا کریں گے آپس میں ایکٹیویشن انرڈی جو ہے اس کو یہ لو کر دیتا ہے تاکہ وہ جلدی سے ایکٹیویشن انرڈی ہو سکے اور جلدی سے ایکٹیویشن کو کروا سکے اس کے بعد ہے نو ایکٹیویشن کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا کہ زیادہ مقدار میں پروڈکٹس بن رہی ہیں یا کم مقدار میں پروڈکٹس بن رہی ہیں یہ صرف پروڈکٹس کو جلدی بناتا ہے یا ان کی کوانٹٹی پہ ان کی کنسٹریشن کو چینج نہیں کرتا ہے تو اس کا کیسی پہ کوئی فیکٹ نہیں ہے اس کے بعد ڈکریزیز ڈا ٹائم تو ریچ ایکٹیویشن ایکٹیویشن کب آئے گا جب rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction ڈیاکشنکہ ریچ ایکٹیو کی کنسٹریشن کی موجودہ ہے تو اسے در پڑے گئے ڈیاکشن ہی اپ ایکٹیویشن کی اپس بڑے گی تو اسے در کی اٹھا ٹائم موضوع اور وہاں گہوں گے جیسے یا ماہرٹ پرراک کی اٹھا ٹائم موضوع ہوں گیا پڑے گا بیا گیاج میں موجودہ ہے تو اسے کٹیویشن ہم اس کے بعد پڑے گا یہ جسے ہمسے پڑے گے تو اسے در موجود ہے جلدی جو ہے وہ پروسیڈ ہوگا اور ایکوالی بھی جلدی آ جائے گا تو اگر ہم لوگ یہاں پہ پیکٹوریل فارم میں دیکھیں تو یہ کیٹالیسٹ ہے اور کیا کیا ایکٹر ہو رہا ہے پارورد ریاکشن کی ریٹ کو بھی فاسٹ کر دیتا ہے اور جو ایکٹیویشن نرجی ہے اسے ڈیکریز کر دیتا ہے اور جو ٹائنگ پولٹ ایکوالی بھی ہے اسے بھی ڈیکریز کر دیتا ہے اور اس کے موجودگی میں جو کیسی ہے وہ انچینج رہتا ہے کیسی کے اوپر اس کا کوئی اثر چیکلپ کیسی ہے اب اس کا کوئی ساتھ، یہ کیسے عطت کی بھی جاء، کیوں کہ یہاں جائے گا تو یہ پروڈکٹ والی ساتھ پہ لے جائے گا پروڈکٹ والی ساتھ پہ لے جائے گا لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اپر ایکوال پر اس کا کیا اثر رہتا ہے تو اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو ہم نے دیکھ لیایا effect of temperature effect of changing concentration effect of change in pressure and volume یہ یہ ٹھیکٹ لئے میں نے سکوپ ہے یہ کس کس کسٹ کو سٹڈی کرتا ہے وہ ہم لوگوں نے سٹڈی کر لیے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا کمپلیٹ ہوتا ہے امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی نہ سمجھ آئیں تو آپ لوگ کے پاس کمیٹ سیکشن ہے آپ کمیٹ سیکشن میں کسی بھی طرح کوئی بھی پیسپن پوچھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی پیسپن پہلے موسیقی